کیسا ہوگا عبداللہ پور کا دیو داس کا اینڈ؟ کیا فخر اور گلبانوں ایک ہو جائیں گے؟ سٹرامے کا اصل میں ہیرو فخر ہے یا کاشف؟ یہی ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایپیسوڈ ٹین کی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کاشف تبلیغ کے لیے لاہور کو چھوڑ کر جا چکا ہے اس مولوی اسحاق کے ساتھ گلبانوں کو کرنا ہے کاشف کو تلاش ایپیسوڈ 11 میں آپ لوگوں نے ایک سین دیکھا ہے جہاں پر گلبانوں اور فخر کی شادی ہو رہی ہے ان کا نکاح ہو رہا ہے اور گلبانوں اس نکاح کو مجبوری کے طور پر کرے گی باغی کی کہانی یہ ہے کہ جب فخر اور گلبانوں کا نکاح ہو جائے گا تو ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مجبوری بن جائے گی اس سے پہلے تو گلبانوں فخر کو پسند نہیں کرتی دیکھنا پسند نہیں کرتی یہاں پر گلبانوں آخر کار تھک ہار کر فخر کے سامنے کاشف کی تصویر رکھ دے گی کہ میں کرتی ہوں اس سے محبت یہ ہے میرا دیوداس پہلے کاشف نے قربانی دی فخر کی محبت کے لیے اور اب فخر دینے والا ہے کاشف کی محبت میں قربانی آنے والی جتنی بھی اپیسوڈز ہیں ان میں آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ فخر اور گلبانوں دونوں مل کر کاشف کو ڈھونڈ رہے ہوں گے لیکن یہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلبانوں اور فخر کو کاشف نہیں ملے گا کاشف خود اس کہانی کے لاسٹ پر واپس آئے گا اور آ کر سب سے پہلے وہ گلبانوں کے گلے لگے گا اور اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فخر ہے دیوداس یا فخر اس کہانی کا ہیرو ہے فخر اس کہانی کا ہیرو نہیں ہے اس کہانی کا ہیرو کاشف ہے اور آخر میں جس طرح سے فخر کاشف کے سینے لگتے ہوئے گلبانوں کو دیکھے گا تو یہاں پر فخر پیچھے ہٹ جائے گا یہاں پر اس کہانی کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا اور یہ ایک قربانی والی لف سٹوری ختم ہو جائے گی If you like this video subscribe my channel and press the bell icon for more updates